موسیقی نمسکار دوستو آشرا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سوست ہوں گے اور اچھے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے چلے آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں سنگھ گرجنا آسن جس میں ہم ایک شیر کی طرح ایک لائن کی طرح بیٹھتے ہیں اور اس کی طرح گرجنی کی جو آواز ہوتی ہے جو ایک لائن کی گرجنی کی جو آواز ہوتی ہے اس کی طریقے سے ہم آواز نکالیں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے بج راسم میں بیٹھیں گے اپنے پیر کو فول کر لیں رائٹ لیک کو اور اپنے لیفٹ لیک کو فول کر لیں گے اپنے پیروں کو تھوڑا سا گیپ دیں اپنے پیروں کے بیچ میں تو ہمارے دونوں پیر ایک دوسرے سے دور لگ بھگ 30 سنٹی میٹر ایک دوسرے سے دور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی اور رکھنا ہے ہمارے پیر کے انگوٹھے پیچھے کی اور ایک دوسرے سے ہیلز ہماری باہر کی اور اور ان کے بیچ میں ہمارا ہپ رکھا ہوا اپنے آپ کو پیٹ کمرگردن ہمیں سیدھی کرنی ہے آنکھوں کو اوپر کی اور اپنے ناک سے دھیرے دھیرے انہیل لمبا گہرا سانس اندر بڑھتے ہوئے ناک کے دورا اور پھر اپنے موں کو کھولتے ہوئے اپنی زبان کو باہر نکالیں گے اپنے چن کی طرف اور گلے سے آ کی آواز نکالنی ہے آ nue آ آ آ آ آ تو ہم اسی پرکار سے پانچ سے دس راؤں سنگھ گرجن آسن کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنی زبان کو پوری طریقے سے باہر نکالیں اور آہ کی آواز کریں ہر ایک راؤں کرنے کے بعد اب کچھ سمیہ کے لیے اپنے پورے چہرے کو آرام دیں گے زبان کو بھی اپنے پورے چہرے کو تھوڑا سا آرام دیں تو سنگھ گرجن آسن ہمارے گلے کے لیے ہمارے ناک ہمارے کان ہمارے پورے چہرے کے لیے بہت ہی اچھا آسن ہے اور اگر اس آسن کو اس پرکٹس کو اگر ہم جب صبح صبح جب صورت اکتا ہے جو صبح کی جو کرنے ہیں اس کی طرف اگر ہم اپنے چہرے کو کرتے ہیں فیسنگ ٹورز دی سن تو اس آسن کو کرنے میں ہمیں اور بھی لاب ملے گا تو میں اشار کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو پلیز ضرور شیئر کریں شکریہ شکریہ